اسلام علیکم دوستو میں ہوں سید ارفان اور آپ دیکھ رہے ہیں لائف ورکس یوٹیوب چینل دوستو آج کی ویڈیو میں ٹینکی کے اندر اگر زنگ آ جائے آپ کا تو اس کو کس طریقے سے پروفیشنل میتھڈ کے چھرو آپ جو ہے اس زنگ کو ہٹا سکتے ہیں دیکھیں زنگ تو دو وجوات کی وجہ سے آتا ہے ایک جب آپ سرویس کر رہے ہوتے ہیں تو دھکن کے چھرو پانی جاتا ہے دوسرا اگر آپ نے پانچ سے مہینے تک پیٹرول لکھا ہوا اندر گاڑی میں اور آپ گاڑی نہیں چلا رہے گاڑی ایک جگہ پہ کھڑی ہے تو باہر کے آکسیجن اور جو ایواپوریٹڈ پیٹرول ہے اس کا آپس میں ریکشن ہونے کی وجہ سے وہ ایواپوریٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد گاڑی کے اندر تینکی کے اندر جو ہے وہ زنگ لگ جاتا ہے تو آپ دیکھیں گے پیٹرول کو اگر آپ رکھیں کسی اور تھوڑی ایواپوریٹ ہو تھوڑا سا لیکیج ہو تو آپ دیکھیں گے پیٹرول کے وہاں تھوڑی زنگ نمونہ پانی نکل جائے گا تو دوستو آج کی ویڈیو میں اب ہم اس میں کیا کیا چیزیں استعمال کریں گے یہ 2021 مادل ہے اتنا زنگ نہیں لگا پر زنگ آ گیا ہے تو اس کو ریموف کرنے کا کیا طریقہ ہے لوگ کاسٹک سوڈا اور تیزاب وغیرہ اور یہ ڈالتے ہیں وہ اس گاڑی کے لیے جو 2004 ہو بہت زیادہ زنگ ہو اصل طریقہ اس کے لیے بھی یہ بہتر ہے کہ میں یہ سجیسٹ کروں گا کیوں کیونکہ آئرن کو جو ہے وہ سلفیرک ایسٹ جو ہے جلدی ڈیمیج کرتا ہے یہ میکنیٹ کا استعمال ہوگا یہ میکنیٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میکنیٹ میں یہ پلسر کوائل جو یہاں لگی ہوتی میکنیٹ کے یہاں یہ اس کے اندر سے میکنیٹ نکلتا ہے یہ تھوڑے پاورفل ہیں پر اتنے زیادہ نہیں ہے اگر آپ کو اچھا میکنیٹ لگانا ہے جو کمپیٹر کے ہارڈ ڈرائیو ہے ہارڈ ڈیکس ہے اس میں سے خراب آپ کباری کے پاس جائیں گے تو اس سے آپ لے سکتے ہیں اس کو کھول کے یا توڑ کے اس میں سے میکنیٹ نکلے گا وہ میکنیٹ آپ باہر بھی لگا سکتے ہیں یہاں ایک دو یہاں لگا دیں گے ایک دو وہاں لگا دیں گے تو وہ بہت زیادہ پاورفل ہے ایک فٹ پہ بھی وہ چیزوں کو کیچ کر لیتا ہے اور اس کو آپ اندر بھی لگا سکتے ہیں کوئی چمٹی ہو اس کی مدد سے ہم اندر لگائیں گے اب اس میں ہم یہ میکنیٹ کا استعمال کریں گے کب کریں گے یہ میں آپ کو بتاؤں گا دوسرا یہ دو جو ہیں ٹائمنگ چین ہیں خراب ٹائمنگ چین ان کو دھوکے لگانی ہے آپ نے اندر ٹینکی کے اندر ہم ڈالیں گے اور گھومائیں گے اور تیسرا ہم کیا کریں گے یہ جو بلورس دیکھ رہے ہیں آپ بالس دیکھ رہے ہیں یہ کون سیٹ کی بالس ہیں سائیکل والوں کے پاس آپ کو مل جائیں یہ چھوٹی بالس ہیں اگر میں آپ کو دکھاؤں یہ بھی آپ کو دھوکے لگانی ہے یہ بالس اگر آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ چھوٹی چھوٹی بالس سائیکل کے کون سیٹوں میں لگتی ہیں چھوٹے سائز کی لیں گے تو زیادہ بہتر ہے اچھے اندر ڈال کے اور ہم اچھے سے اس کو موو کرائیں گے اور ٹینکی جب آپ ساف کریں گے اس کے بعد آپ نے کاربیٹر ساف کرنا ہے لازمی ونہ آپ کے جو ہے وہ آور فلو کی پرابلم آئے گی جہنٹ آپ کے بند ہو جائیں گے گاڑی سٹارٹنگ میں پرابلم ہوں گاڑی بند بھی ہو سکتی ہے گاڑی جھٹکے بھی دے گی اور مسنگ بھی کرے گی تو اس کے لئے ہم گاس لیٹ کا بھی استعمال کریں گے ٹھیک ہے دوستو اور پیٹرول کا استعمال بھی کریں گے تو سب سے پہلے ہم اسے سیٹ کو اٹائیں گے پھر ٹینکی کو اٹائیں گے اور اس کو کھولیں گے ٹھیک ہے دوستو اب ٹینکی کے اندر اگر کوئی پیٹرول ہے آپ کا تو پیٹرول آپ نکل لیجیے میں سب سے پہلے گاڑی کی سیٹ کو انلاق کر دیتا ہوں دس ایم ایم کا سپینر لگے گا وہاں سے آپ انلاق کر دیں گے یہ آپ کی سیٹ ایسے کر کے آپ جیسے نکالیں گے پیچھے کی طرف تو یہ آپ کی سیٹ انلاق ہو گئی ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد ٹینکی کو انلاق کرنے کے لیجیے جہاں جو مین نٹے بارہ ایم ایم کے سپینر لگے گا اور ٹینکی کو ہم انلاق کر لیں گے یہ مین بولٹ یہاں لگا ہوا ہے اور جو پیٹرول ٹینکی میں موجود ہے وہ ہم کسی برتن میں نکال لیں گے جس میں ہم اپنی ٹائمنگ چین اور بالز کو واش کر لیں گے ہم ٹائمنگ چین ڈال کے اچھے طریقے سے اس کو ایسے گھومائیں گے تاکہ وہ اچھے طریقے سے موب ہوں اور یہ زنگ جو ہے وہ ہم پھر نکال لیں گے دوستو اس کے بعد ہم یہاں سے فیول کک کو اٹائیں گے یہ آپ کا یہ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے کا فیول کک آپ کا نکل جائے گا ٹھیک ہے دوستو یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس اسٹک کو بھی ہم نے نکال آیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ کتنا جو ہے وہ اس کے ساتھ زنگ لگاوا ہے تو ہم اس کو واش بھی کریں گے ساپ بھی کریں گے ٹھیک ہے دوستو فیول کک کے اس حصے کو بھی کھول کے میں آل لیڈی صاحب کر چکا ہوں تو آپ اس کو بھی کھول کے جو ہے ٹین ایم ایم کے سپینر سے کھول کے اس کو بھی آپ واش کریں گے ادھر بھی جو ڈسٹ جمع ہوئی ہوگی وہ بھی آپ کی کاربیٹر میں نہیں جائے گے اور ہم پھر اس کے یہاں پیٹول فیلٹر کا بھی استعمال کریں گے یہ آئی ایس ایچ کا پیٹول فیلٹر ہے چھوٹا سا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس فیلٹر کو بھی ہم لگائیں گے پر آفتر ٹینکی صاف ہونے کے بعد دوستو آپ ٹینکی کو انلاک کر لیتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے سائٹ کور کو علیدہ کر لینا ہے سائٹ کور انلاک کرنے کے بعد آپ ٹینکی کو ایسے اپنی طرف کھینچیں گے ٹھیک ہے دوستو ایس ہے اب یہ آپ ٹینکی کی کنڈیشن دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ اس میں زنگ لگنا شروع ہو رہا ہے اب ہم کیا کریں گے ادھر ہاتھ دے دیں گے تھوڑا سا اور ٹینکی کی اندر کی کنڈیشن اگر آپ کو دکھ رہی ہو کہ اندر کافی رسٹ ہو گئی ہے تو ابھی میں اس میں دو ٹائمنگ چینز ڈالوں گا اور ایک لیفٹ اور ایک رائٹ پہ ڈال دوں گا اور گاس سریڈ لے لوں گا ٹینکی کا کیپ لگ گیا اور اب ہم اس کو اچھے طریقے سے موک کراؤں گا ٹینکی بیٹھے یوں پکڑ کے آپ جتنا اچھا اس کو موک کرائیں گے اتنا اچھا جو ہے وہ ساف ہوگا ٹھیک ہے دوستو جتنے اچھے طریقے سے آپ موک کرائیں گے اب میں کیا کروں گا کہ اس طورا کے ذریعے بالس بھی ڈال دوں گا اس کے اندر بالس کے ساتھ اور یہ ٹائمنگ چین کے ساتھ اندر سے اچھے طریقے سے جو ہماری رسٹ ہے جو زنگ ہے وہ اچھے سے ساف ہو جائے گا اب یہ ساری بلورز جو ہیں کون سیٹ آلی وہ میں نے ڈال دی ہیں اور میں اس کو پھر اونگلی دے کے پہلے اچھے گھومانا ہے اچھے طریقے سے ہر جگہ اور پھر یہ جو آپ ہیں یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ یہاں آپ جو ہے اس کا ہاتھ رکھ کے آپ اس کو موک کیجئے گا اب ہم ایسے ایسے موو کریں گے جتنا اچھا آپ موو کریں گے یہاں ایسے انگلی رکھ کے ساتھ کھل دیں گے آپ ایسے ہم اس کا جو ہے پیکل اور ڈیزل نکال دیں گے دوستو اس کو آپ اس طریقے سے ایسے سے موو کریں گے تو یہ کافی تھوڑی بلورے نکالنے میں تھوڑی محنت کرنی پڑے گی آپ کو جو بالس ہیں باقی اگر آپ ٹائمنگ چین سے کرتے ہیں تو پھر اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اب میں اس کو آپ کو گند دکھا دوں اس کا یہ دیکھیں اگر آپ کو نظر آ رہا ہو کتنا اس کے ساتھ جو ہے وہ ڈیپوزٹ تھا یہ دونوں ٹائمنگ چین ہم نے نکال لی ہے ٹھیک ہے اس کی ٹینک میں سے اور یہ بلورے آپ دیکھ رہے ہیں ساری کی ساری بلور بھی نکال لیں یہ کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا گند نکلا ہے ٹینکی سے اور اب میں ایک دفعہ اور اس میں گاسٹریٹ ڈال کے اس کو موو کروا دوں گا اور میرے پاس ابھی پیٹول پڑا ہے تو میں پیٹول کا استعمال کر سکتا ہوں ٹھیک ہے دوستو تو میں یہاں سے ایک دفعہ ہاتھ رکھ لوں گا ایدھر جو انگلی یہاں رکھ دوں گا تاکہ پیٹول لیک نہ ہو اور ایک دفعہ اس کو واش کر دوں گا دوستو یہ مگنٹ ہے تو ہم کیا کریں گے اس کو اندر کی طرف سے بھی رکھ سکتے ہیں ان کو الگ الگ کر کے یہ پلسر کوائل کے مگنٹ ہے اور ہم یہاں پہ بھی لگا سکتے ہیں جیسے آپ نے یہاں لگا دیا ایک اس طریقے سے ٹھیک ہے دوستو اس طریقے سے تو اگر ایک سالہ اگر مگنٹ مل جاتا ہے آپ کو تو بہت اچھا یہاں لگا دیا ٹھیک ہے دوستو یہاں لگا دیئے ایسے کر کے لگا دیئے تو یہاں سے کچھرا ہماری طرف میں آئے گا اور اس مگنٹ کے ساتھ ہی ایک فیلڈ جم جائے گی کہ یار کافی کچھرا ہو گیا تو پھر آپ اس کو واش کر سکتے ہیں اسی پروسس سے ٹھیک ہے دوستو اور یہ زنگ آپ ساپ کر کے ادھر جو ہے آپ اندر کی طرف سے یہ دیکھنا کہ زیادہ زنگ ہے تو اندر کی طرف سے آپ اس کو رگمال لگا کے اور پھر بلیک کلر کر سکتے ہیں پر شرط یہ ہے کہ یہاں کلر نہیں لگنا چاہیے کہیں بھی نہیں تو پھر آپ کی مارکٹ گاڑی کی مارکٹ ڈاؤن ہو جائے گی تو دوستو یہ تھا پروسس اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اندر کی کنڈیشن کیسی ہو گئی ہے بہترین کنڈیشن ہو گئی ہے اور اگر زیادہ زنگ ہے تو پھر آپ ہارپک کا بھی استعمال کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں یہ انفارمیٹیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر لیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس انفارمیٹیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے